ہلو دوستو ویلکم بیک ٹو آر چینل دوستو اگر ابھی تک آپ نے لائک شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے اور اب ہماری جرنی جو ہے وہ آلموس اسلام آباد کی ختم ہو گئی ہے اور ہم واپس جا رہے ہیں ائرپورٹ اور وہاں سے ہم جائیں گے کراچی اپنا ہوم سٹی ہوم ٹاؤن کراچی میں لینڈ کریں گے اور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اسلام آباد کا راستہ یہ سری نگر ہائی وی ہے اور یہ روڈز جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اسلام آباد کے ولاغ میں کہ بڑی زبردست آرگنائزڈ روڈز ہیں اور انفرسٹرکچر بہت بہترین ہے تو یہ اسلام آباد اور ایپٹ آباد کا بھی ٹور ہمارا اختتام پذیر ہوا یعنی ختم ہوا اینڈ پہ آ گیا ہے اور اب ہم واپس جا رہے ہیں کراچی اور آپ کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے کہ یہ سری نگر ہائی وی جو کہ بالکل ایک سٹریٹ ہی روڈ ہے بہت زبردست قسم کا روڈ بناو ہے جو ائرپورٹ تک لیڈ کرتا ہے اور آپ کو لیفٹ رائٹ پہ جو بھی چیزیں آئیں گی وہ آپ کو دکھائیں گے ڈیفرنٹ یہاں پہ ہاؤزنگ سوسائٹیز وغیرہ بن رہی ہیں اسلام آباد میں اور ویل پلینڈ اور ارگنائز سوسائٹیز بن رہی ہیں جو کہ سیڈی ہے یعنی جو ان کا ڈیولپمنٹ آثورٹی ہوتی ہے اس سے اپروفڈ سٹیز بن رہی ہیں اسلام آباد میں کیونکہ کراچی میں تو آپ کو پتا ہے کہ دس سال بعد بھی کوئی گھر ور توڑ دیتے ہیں لیکن یہاں ایسا نہیں ہے یہاں پروپر چیک انڈ بیلنس ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ ریزیڈنچل جو پلاز ہیں یا مالز ہیں یا وہ بنتے ہیں اور بڑی آرگنائز طریقے سے بنتے ہیں تو اس وقت ہم سری نگر ہائی وے پہ ہیں اور ہم واپسی کا سفر کر رہے ہیں ٹوورڈس اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ یہ ائرپورٹ بھی نیا بنا ہوئے پہلے ایسا نہیں تھا پہلے تھوڑا چھوٹا تھا لیکن اب یہ ائرپورٹ بھی انہوں نے نیا بنایا ہوئے جو ہم نے آپ کو آتے وقت بھی جرنی میں دکھایا تھا اور اب جاتے وقت بھی آپ کو دکھائیں گے اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ واپسی کی فلائٹ میں ہمیں کیا میل سرف کیا پہلے ہم نے آتے ہوئے دکھائے تھا کہ کیا میل سرف کیا اور اب ہم جاتے ہوئے بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیا میل سرف کیا اور واپسی کا بھی پورا آپ کو راستہ کی جرنی پوری دکھائیں گے کراچی لینڈ ہونے اور اس کے بعد بھی تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے لائک شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا ہمارا چینل تو ضرور کر لیجئے اور کافی ڈیفرنٹ سٹیز اور پروینسز کے بھی ولوگز ہمارے چینل پہ ہیں اور آپ وہ دیکھ سکتے ہیں ہوتلز کے ڈیفرنٹ جگہوں پہ جہاں ہم سٹے کرتے ہیں اس کے ہیں اور بھی بہت زیادہ ولوگز ہیں ڈیلی ولوگز جو ہم روڈ ولوگنگ کرتے ہیں وہ بھی ہیں تو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں دیکھے تو ضرور دیکھیں آپ کو اچھے لگیں گے اور آپ انجوائے کریں گے اور اگر کوئی سٹی یا شہر جس میں آپ رہتے ہیں آپ چاہتے ہیں اس کا بھی ولوگ بنائیں اور وزٹ کریں تو آپ ضرور کمنٹ میں لکھئے تو ہم ضرور آ کے وزٹ کریں گے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا سٹریٹ روڈ ہی ہے لیفٹ رائٹ پہ اتنی زیادہ کوئی شاپس یا کچھ ایسا نہیں آرہا یہ مین شہرہ جس کو بولتے ہیں جیسے شہرہ فیصل ہے کراچی کی بڑی مشہور جو کہ بہت بیزی اور مین آٹری کا کام کرتی ہے کراچی میں ویسے ہی ان کا سری نگر ہائیوے ہے یہ بھی پورا آٹری رن کرتا ہے لیکن اس میں اتنا ٹریفک یا رش مجھے کسی بھی ٹائم پہ نہیں ملا شاید شام کے ٹائم یا صبح ارلی مارننگ ہوتا ہو وہ مجھے نہیں پتا لیکن جس ٹائم میں آیا ہوں اور جو واپس جا رہا ہوں اتنا رش مجھے یہاں نہیں ملا اور رننگ ٹریفک ہے ائرپورٹ تھوڑا دور بناوا ہے یہ نیا والا تو ہم جلدی نکلتے ہیں تاکہ ٹائم لی پہنچ سکیں فلائٹ کے لیے یہ سین ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست قسم کا ڈویلپٹ ایریا ہے اسلامباد کا اور بہت اچھے زبردست قسم کے روڈز بنے میں ہیں سائیڈ پہ گرینری وغیرہ بھی ہے جو کہ بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے کو بہت مزہ آتا ہے اور اسلامباد میں آپ کو کہا ہمیشہ جب بھی میں آتا ہوں تو کوئی نہ کوئی نئی چیز یا کوئی نیا ریسٹورنٹ ایک کھانے کی چیز آ چکی ہوتی ہے وہ بھی ہم نے کئی جتنا ہو سکتا تھا ہم نے کیا لیکن ہم اتنا زیادہ سیریز کو لمبا نہیں ڈریک کرنا چاہ رہے تھے تو ہم نے کہا کہ تھوڑا کٹ شوٹ کر کے آپ کو دکھا دیں لیکن جو بھی ہمارے پاس اور بھی اس سے ریلیٹڈ ولاغز ہوں گے وہ ہم آگے چل کے اپلوڈ کرتے رہیں گے تاکہ آپ بھی انجوائی کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ اور کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں یہاں پہ تو یہ ان کا انڈر پاس ہے اور یہ انڈر پاس سے ہم ٹرن کر کے ٹورڈز ائرپورٹ جا رہے ہیں اور اب یہ ائرپورٹ روڈ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور اس کے قریب قریب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر جو ہے وہ کوئی زیادہ ریزیڈنشل اور کمرشل ابھی نہیں ڈیولپمنٹ ہوئی بھی تو یہ سیدھا ہی روڈ ٹورڈز ائرپورٹ ہمیں لے جائے گا اور ہم وہاں سے اپنی فلائٹ لے کے کراچی کی طرف اپنا سفر سٹارٹ کریں گے اور وہی ائر سیال کی فلائٹ ہے ہماری اور یہ ائر سیال کی فلائٹ دس بجے چلتی ہے اسلامبال سے اور آلماسٹ بارہ بجے لینڈ کر جائے گی کراچی اور ہم جب جس فلائٹ میں یہاں پہ آئے تھے وہ بھی ائر سیال کی فلائٹ تھی وہ ایک بجے ڈپارچر ہوئی تھی فرام کراچی اور وہ تین بجے لینڈ کی تھی اسلامبال تو آلماسٹ ٹو آرز کا ہی جرنی ہے تو زیادہ تر جتنی بھی میں نے فلائٹ لیں وہ زیادہ یہی ٹائم رہا ہے کہ اگر میں کراچی سے لہور بھی جاتا ہوں تو وان آر فورٹی فائی منٹس ہوئی ٹو آر کی جرنی ہو جاتی ہے اسی طریقے سے میں نے کراچی سے جو کوئٹا کی فلائٹ لیتی ہو تو اے تینگ وان آر اور تھوڑے اور منٹ کی دس پندرہ منٹ اوپر تھے چاہیے وان آر ففٹین منٹس کی وہ فلائٹ تھی اور جب میں کراچی ٹو سکردو گیا تھا فلائٹ پہ تو وہ بھی آلماسٹ ٹو آرز کی جرنی تھی دو گھنٹے کی ہی وہ بھی جرنی تھی اور اس کے علاوہ تو پاکستان میں زیادہ تر یہی بڑے بڑے شہروں میں اگر آپ جاتے ہو تو آلماسٹ آپ کو فلائٹ کراچی سے اتنے ہی ڈسٹنسز کی پڑتی ہے ہاں میں پشاور بھی گیا تھا تو کراچی ٹو پشاور بھی جب میں نے فلائٹ لی تھی تو آلماسٹ وہ بھی ٹو آرز کی ہی پڑی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ولاغز بھی ان ساروں کے اپلوڈڈ ہیں ہمارے چینل پہ تو وہ بھی آپ ضرور دیکھئے گا جیسے کراچی ٹو سکردو وہ بھی فلائٹ آلماسٹ ٹو آرز کی ہی تھی پھر کراچی ٹو پشاور گیا تھا وہ بھی فلائٹ آلماسٹ ٹو آرز کی ہی تھی کراچی ٹو اسلامباد بھی دو گھنٹے کی فلائٹ ہے اور کراچی ٹو کوئٹا بلوچستان میں جو ہے تو وہ آلماسٹ ون آر ففٹین یا ٹوینٹی منٹس کی وہ فلائٹ تھی تو کافی زیادہ جرنی انجوائے کی میں نے ہو اور زیادہ لمبی جرنی بھی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ پاکستان کا مائپ بھی دیکھیں تو پاکستان اتنا زیادہ ایریا اتنا زیادہ نہیں ہے اور بلکل مائپ کے حساب سے دیکھیں تو سٹریٹ میں بنا ہوا ہے تو زیادہ ڈسٹنسز اتنے زیادہ ہے نہیں اگر آپ بائر جاتے ہیں فلائٹ کے تھو تو ابھی بھی ہماری جو یہ جرنی ہوتی ہے زیادہ لاہو اور کراچی اس سائیڈ بھی ٹو آرز ون آر فورٹی فائب منٹس سے یہی جرنی ٹائم ہوتا ہے سب سے شورٹ جرنی ہماری کوئٹا کی تھی جو کہ بلوچستان میں وہ کراچی سے ہمیں تقریباً ون آر اور فیو منٹس کی وہ فلائٹ تھی نیکسٹ ولوگ میں ملتے ہیں ٹل دین بائی